حضرت سلیمان کے دور کے بعد یہودی قوم نے جادو پر مصریوں سے زیادہ عبور حاصل کر لیا جادو کے ذریعے شیطان سے باتیں کرتے تھے تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں بنی اسرائیل قوم سر فرست رہی ہے کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے قوم لینے اور شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی قوم ہے جب تک یہ قوم فلسطین میں تھی تو جادو سے نواقف تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا اس قوم نے فیرونوں سے جادو سیکھا اور یہ فیرونوں سے زیادہ ماہر جادوگر بن گئے جادو کی کتابیں حیکل سلیمانی میں چھپا دیں پہلے وقت نصر اور پھر ٹائٹس بادشاہ نے حیکل سلیمانی تباہ کیا تو یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے اور جادو کی کتابیں حیکل کے ملبے تلے دب گئیں جادو کے ماہرین شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں جس میں شیطان ان کو کامیابی کے نئے گر بتاتا ہے اور ایسے چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کو عام انسان نہیں جانتے لیکن جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں